السلام علیکم آج ہم ہیٹ سٹوک کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جب جسم کا ٹیمپریچر 37 سے بڑھ کر 40 سیلسیر تک چلا جائے ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے تو اسے ہیٹ سٹوک کہتے ہیں ٹیمپریچر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ایسا بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے سیمٹمز بوڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اسکن خوشک سرخ گرم اور بے جان ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے سر میں دھرد متلی اور الٹیاں ہوتی ہیں غنودگی اور بے ہوش ہونے کا رجحان بھی ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے پریونشن تھنڈا یا برف والا پانی پینے سے پرہیز کریں جب گرمی بہت زیادہ ہو اور آپ بہار سے آئے ہوں تو اس وقت خاص طور پر تھنڈا اور برف والا پانی ہرگز نہ پیئے کیونکہ اس وقت بوڈی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور اس سے خون کے شریانے جو باریک ہوتی ہیں وہ پھڑ سکتی ہیں بہار سے آنے کے فوراں بعد اپنے ہاتھ یا پاؤں کو نہ دھویں غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں خاص طور پر دوپیر کے وقت اگر جانا ضروری ہو تو سر کو کپڑے سے کور کر کے جائیں بہار سے آنے کے بعد گرم پانی پیئیں تھنڈا پانی نہ پیئیں تھنڈا پانی پینے سے گھریز کریں کیونکہ اس سے رگیں یا خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جو کہ فالٹ کا باعث بن سکتی ہیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں خود کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائیں ہلکے پھل کے لباس کو پہنیں ہومیوپیتک میڈیسن ہیٹ سٹوک میں استعمال ہونے والی ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے ہم بات کریں گے تو فرسٹ میڈیسن ہے بیل اڈونا تھرٹی اگر مریض کا چہرہ سر گرم ہو تو یہ اچھا کام کرتی ہے چکر آتے ہوں سر سے ہیٹ نکلے سر درد ہو اور سر میں بھاریپن ہو تو یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو تو بیل اڈونا تھرٹی کے چارچار کترے دن میں تین بار استعمال کرنے ہیں تھوڑے سے پانی میں ڈال کے تو نیکسٹ میڈیسن ہے گلو نائن تھرٹی چکر آتے ہوں لو لگ جائے یعنی ہیٹ سٹوک ہو جائے سر میں ہیٹ ہو تو اچھا کام کرتی ہے دھڑکن تیز ہو اس کے ساتھ دم گھٹتا ہوا محسوس ہو تو یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے اور اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملتے ہیں گلو نائن تھرٹی کے چارچار کترے دن میں تین بار استعمال کرنے ہیں تھوڑے سے پانی میں ڈال کے خود کو گرمی سے بچائیں اور غیر ضروری گھر سے بار نہ نکلیں نیکسٹ ویڈیو کون سے ٹاپک پہ ہو تو اس کے لئے سجیشن آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی اور انفرمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ